اسلام علیکم دوستو انڈیا میں ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان جو دنگے ہو رہے ہیں جو پساد ہو رہے ہیں اور یہ جو ایک دوسرے کے خلاف ہے اس حوالے سے فلم ایکٹر پریش راہول نے میڈیا پر کچھ ایسے باتیں کیے جن کو سن کر ہر کوئی یہ جان جائے گا کہ مسلمان کیا ہے اور کیا کیا کر سکتا ہے تو آئیے دوستو انہی کی زبانیں سنتے ہیں اور اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائے کا اسی حوالے سے جواب بھی سنیں گے ویڈیو کو لائک چننل کو سبسکرائب بلکل نہ بولیے تب جا کر ہوتا کیا کسی کے ہاتھ میں جب یہ بات بہکتی ہے تو یہ بڑا درباگ یہ ہے بڑا درباگ یہ کہ مسلمان جو ہمارے بار بار یہ کہنا کہ ہمارے بھائی ہے ہمارے بھائی ہے بھائی ہے بھائی کے بارے میں بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے بار بار نہیں کہتے لیکن جس مسلمان کے ساتھ میں ہم لوگ انگریزوں کے خلاف لڑے 1857 کا جو تھا جو ریولٹ ہوا تو وہ بھی ہم لوگ ساتھ میں ملکے کیا اتنی بڑی تعداد میں اور میں کہتا ہوں کہ اتنی ٹیریفک قوم ہے ان کو ساتھ میں لینے کے بجائے کانگریز نے یہ کیا ہے ڈیزائن کیا ہے کہ اس کو الگ رکھو کیونکہ جس دن ہندو مسلمان ایک ہو گئے جس دن ہندو مسلمان ایک ہو گئے کانگریز کے بار کوئی مددہ ہی نہیں ہے اور میں ایک بات بتا دوں یہ قوم صرف اللہ سے ڈرنے والی قوم ہے کسی کے باپ سے نہیں ڈرتی یہ قوم یہ صرف اپنے نبی کریم سے ڈرنی والی قوم ہے لیکن ان کو ایسے کیونکہ کیا ہے جذباتی بہت ہے مسلمان بھائی لوگ جذباتی بہت ہے تو بھیکا دیا تو ایسے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ انگریزوں کا کام کر رہی ہے کہ انگریز پارٹی مولانا عبدالکلام آزاد نے کھلا کہا تھا کہ مسلمان کو اب مائنوریٹی کا لیبل کیوں دیتے مسلمان مائنوریٹی کہا تھا کہ مولانا عبدالکلام آزاد نے کہا انہوں نے کہا ہے کہ مائنوریٹی کا لیبل جو دیتے ہیں وکنیس ہے ان وارنٹیڈ ہے یہ اس کی ضرورت نہیں ہے سب ساتھ میں کندے سے اچھا جب انگریزوں کے سامنے لڑے تب بھی مسلمانوں کی تعداد کم تھی پھر ریولٹ ہوا تھا تب بھی مسلمانوں کی تعداد کم ہے آج بھی مسلمانوں کی تعداد کم ہے تو مائنوریٹی کہاں سے آگیا بھائی صاحب کا سوال ہے کیوں مانتے ہیں کہ اللہ اسمان تلیق ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بائیبل، قرآن، وید یہ سب مذہب کی کتابیں صحیح چیز سکاتے ہیں پھر بھی انسان بھٹکتا کیوں یہ کہنا کہ ساری مذہبی کتاب جو آج موجود ہے صحیح کہتی ہے میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں میں ایک طالب علم ہوں میں بائیبل پڑھ چکا ہوں وید پڑھ چکا ہوں گیتہ پڑھ چکا ہوں اور قرآن مجید بھی پڑھ چکا ہوں قرآن کے علاوہ جتنی دیگر مذہب کی کتاب ہے ان سالوں میں ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے بائیبل کے سکولرز کہتے ہیں کہ بائیبل has been corrupted it has been concocted it has been fabricated تو کچھ چیز لیکن بائیبل میں اب بھی صحیح ہے کچھ چیز صحیح ہے کچھ چیز غلط ہے بائیبل میں کتنی انسانٹیفک چیزیں ہیں خیالے آپ پہلی بک پڑھیں گے جنیسیز چیپٹر نمبر ون اسی کے اندر آپ کو کئی انسانٹیفک چیز ملیں گے اس میں لکھا ہے بک آف جنیسیز چیپٹر نمبر ایک ورس نمبر سولہ میں کہ خدا نے دو باڈیز بنائے دو لائٹ دینے کے باڈیز بنائے جو روشنی دیتی ہے سورج جو دن میں روشنی دیتا ہے چاند جو رات میں روشنی دیتا ہے آج کی سائنس کہتی ہے کہ چاند کی روشنی ہی نہیں وہ reflected لائٹ ہے اس کا مطلب بائیبل کے اندر خدا نے گلتی کی نہیں اس میں انسان نے ملاوٹ کی اور ایسے میں سیکڑوں مثال دے سکتا ہوں وقت کی قلت ہونے کے وجہ سے نہیں دینا چاہتا ہوں اسی طریقے سے وید میں بھی ملاوٹ ہے اول ٹیسٹیمنٹ میں ملاوٹ ہے نیو ٹیسٹیمنٹ میں قرآن ایک واحد مذہبی کتاب ہے جو چودہ سو سال کے بعد بھی ما شاء اللہ پاک ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ حجر سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو میں کہ میں نے یہ قرآن نازل کیا ہوں اور میں اس کی حفاظت کروں گا مطلب جتنی مذہبی کتاب پہلے آئے وہ صرف ایک وقت کے لئے تھی اسی لئے خدا نے اسے اہم نہیں سمجھا کہ اسے محفوظ رکھے کیونکہ قرآن مجید انسانیت کے لئے آخری پیغام ہے اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ پہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں کر سکتا وہ اس کتاب کے ذریعہ اگر آپ پڑھیں گے تو کبھی بھی بھٹک نہیں سکتے پڑھنے کے بعد اگر اس پہ عمل کریں گے تو کبھی بھی نہیں بھٹک سکتے پڑھنے کے بعد اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو بھٹک سکتے ہیں آپ پوچھتے کیوں انسان بھٹکتے کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فری ویل دیا ہے فری ویل مطلب آپ کو عزیزت دی ہے کہ آپ اللہ کی بات کو مانے اور چاہے تو نہ مانے باقی جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں انسان اور جن کو چھوڑ کے باقی کریشن کو کوئی بھی فری ویل نہیں ہے انسان اللہ کی سبسی بہترین کریشن ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انسان چاہے تو اللہ کے عقامات پہ عمل کر سکتا ہے چاہے تو نہیں کر سکتا ہے اگر آپ عمل کریں گے تو آپ فرشتے سے بھی اونچے ہیں کیونکہ فرشتے کو کوئی عزیزت نہیں اللہ کے خلاف جانے کے لئے جو اللہ بولتا مانتے اگر آپ کے پاس فری ویل ہونے کے بعد آپ اللہ کی بات مانتے تو آپ فرشتے سے بھی اونچے ہیں اگر نئے مانیں گے تو آپ پھر شیطان جیسے بن جاتے ہیں تو یہ امتحان ہے آپ مجھے پوچھ رہے کہ ایگزامنیشن میں ٹیچر کچھ لوگ کو فیل کیوں کرتی ہے ایچلوی جو آپ بول رہے ہیں میں یہ بول رہا ہوں آج کی دیٹ میں ہجاروں لوگ دیلی مرتے ہیں اور ہجاروں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور جن میں جنوانتروں سے ہم کو قرآن ہے اس سچھا دی جاتی پھر بھی لوگ عمل کیوں نہیں کرتے بھائی صاحب نے پوچھا ہجاروں لوگ مر رہے بھائی صاحب اس سے زیادہ لوگ پیدا ہو رہے ہجاروں لوگ مر رہے اس سے زیادہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں پیدا ہو رہے نا مرنے سے آپ جنم میں نہیں جائیں گے مرنا مطلب امتیان کا ٹائم گھنٹی بچ گئی بھائی صاحب آپ سوال کریں مجھے جواب دینا ہے باقی لوگ بھی ٹھے رہے ہوئے آپ اگر سوال پہ سوال پوچھتے جائیں گے تو باقی لوگ کو وقت نہیں ملیں گا حصول ہے کہ ایک سوال پوچھنا میں آپ کو دو کی عزازت دیا تین کی دیا آپ اگر بحث کرنے لگیں گے تو مشکل ہو جائیں گے نہیں بحث نہیں کر رہا کیونکہ یہ سوال جواب کا سیشن ہے آپ جو سوال کے اس کا جواب نے سنے دوسرا سوال پوچھ رہے آپ نے پوچھا کہ ہزاروں لوگ مر رہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہزاروں لوگ پیدا بھی ہو رہے پھر بھی پوپیلیشن کا پرابلم ہے ہزاروں بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اب بیماری سے لوگ مر رہے ہیں اگر اللہ کی عبادت کریں گے قرآن کی مرتبہ چلیں گے تو کیوں بیماری پھیلے گی لوگ کیوں نہیں کرتے آج اسلام بھائیوں میں کتنے لوگ ہیں جو درگاہ پہ جاتے ہیں درگاہ کو خدا مانتے ہیں بھائی صاحب نے کہا کہ بھوچھ سے لوگ بیمار ہو رہے بیماری دو قسم کیوں ہوتی ہے آپ ایک یہ جیسے اسلام میں ہمارے بھائی ہیں اور کتنے سارے بھائی ہیں کتنے لوگ خدا اللہ پاک کو مانتے ہیں یہ ست بات ہے یہ میں بھی مانتا ہوں ہر انسان کو عمل کرنا چاہیے آج اسلام کو میں بھی مانتا ہوں بھائی صاحب آپ کے آخری سوال کا جواب دوں گا آپ بولتے بھوچھ سے لوگ بیمار بیمار دو قسم کیوں ہوتے ایک ہوتے جسمانی بیماری ایک ہوتے روحانی بیماری جسمانی بیماری کے وجہ سے کوئی بھی جنم میں نہیں جائیں گا بیمار ہونا انسان کی فطرت ہے نومل کچھ غلط بات نہیں بیمار ہونا بیمار ہونا کا مطلب نہیں کہ آپ جنت میں نہیں جا سکتے لیکن روحانی بیماری ہوں گی تو پرابلم ہے بھوچھ سے لوگ کہتے اپنے آپ کو مسلمان اگر شر کرتے تو اسے جنت نہیں ملیں گی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں باقی لوگوں کو چھوڑو آپ ایک خدا میں مانتے خدا کو مانتا ہوں آپ بھوچ پرسی کو غلط سمجھتے ہیں صحیح سمجھتے غلط ہے نا وہ آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے ابھی خدا تو ایک ہے ابھی اللہ تعالیٰ کتنے پیغمبر بھیجتا یہ میں بھی نہیں جانتا لیکن مجھے ایمان رکھنا پڑے گا جتنے پیغمبر ہے وہ صحیح ہے اور آخری پیغمبر پہ تو ایمان رکھنے پڑے گا میں بھی نام نہیں جانتا ہوں جتنے پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس زمین پہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ہے نام سے صرف پچیس کا ذکر ہے قرآن مجید میں میں ان پہ ایمان لاتا ہوں لیکن عمل کرتا ہوں آخری پیغمبر کی سنت اور سیرہ پہ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے میں مانتا ہوں پیغمبر حضرت محمد صاحب کے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے لوگوں کو عمل کرنا چاہیے میروں کو بھی عمل کرنا چاہیے لوگوں کو چھوڑو آپ عمل کرنے کو تیار ہے میں کوشش کرتا ہوں آپ چلنے کی بالکل سے کوشش کرو عمل میں اچھ نیچو چلیں گا کوشش کرتے گا کوشش کرتا ہوں آپ مانتے خدا ایک ہے خدا ایک ہے آپ مانتے بدپرستی غلط ہے ہاں غلط ہے آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے خدا ایک ہے آج میں اسلام قبول کروں آپ کے میں نے قلبیں قبول کیا پر اگر میں غلط کروں گا تو غلط ہے نا خدا بھی غلط کہے گا یہی سوال یہی سوال مجھے ایک شخص نے پہلے پوچھا تھا اگر میں اسلام قبول کروں مسلمان بنوں اور کچھ غلطی کروں گا تو غلطی میں نہیں یہ انسان ہے مالو میں میں بھی غلطی کرتا ہوں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ ہے ڈاکٹر زاکر نائک میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں سو فیصد ساری باتوں پر عمل کرتا ہوں اسلام کی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سو فیصد میں پکا مسلمان ہوں میں کوشش کرتا ہوں یہ انسان غلطی کا پتلا ہے انسان غلطی کرے گا ہی اللہ کے مہربانی کے بنا اگر اللہ مہربان نہیں ہے تو کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جا سکتا ہے نہ تم نہ میں آپ سمجھ رہے ہیں جی گلتی کرے پرابلم نے لیکن سب سے اہم گلتی سے دور رہو بدھ پرستی آپ بدھ پرستی سے دور رہ سکتے ہیں کوئی نہیں بچ سکتا اس سے بدھ پرستی سے بچ سکتا میں بچاؤں آپ بچنا چاہیں گے بدھ پرستی کیسے آپ بچے ہیں بدھ پرستی مطلب idol worship مورتی پوجہ ہم مورتی پوجہ سے بجا ہوا ہوں بس آپ مورتی پوجہ سے بچنا چاہیں گے آپ بچے ہیں نا مورتی پوجہ سے آپ وعدہ دیتے ہیں زندگی میں مورتی پوجہ نہیں کریں گے خدا کو مانتا ہوں اللہ پاک کو نیرہ کار ہے اس کا کوئی اکار نہیں ہے مورتی پوجہ لوگ کرتے ہیں لوگوں کی آسخہ بڑھتی ہے کرنے دور جو کرتے ہیں آپ کرتے ہیں میں خدا کو مانتا ہوں درگاہ پہ بھی جاتا ہوں مندر پہ بھی جاتا ہوں کوئی جانا کوئی غلط نہیں ہے غلط جگہ پہ جانا غلط ہے صحیح جگہ پہ جانا صحیح ہے آپ کو اگر اللہ کی عبادت کرنا ہے تو جائیے مسجد میں مسجد مطلب سجدہ کی جگہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہ جگہ وہ کیا کہتے ہیں مسجد آپ مسجد جاؤ وہ صحیح جگہ ہے مسجد جا کے اللہ کی عبادت کرو وہ صحیح ہے اس کے علاوہ آپ غلط جگہ جائیں گے تو آپ صحیح راستہ نہیں پائیں گے اسی لئے میں کہتا ہوں آپ کو صرف اللہ کی عبادت کرنا چاہیے مورتی پوجہ نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کے پیغمبر پر ماننا چاہیے اگر آپ تین چیز پر مانتے کہ خدا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور مورتی پوجہ غلط ہے اور مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے تو آپ اسلام کے ریلیجن میں داخل ہو سکتے عمل آستے آستے آئیں گا عمل آستے آستے آئیں گا ضروری نہیں آج آپ نے اسلام قبول کیا تو سو فیضت مسلم ہوں گے سو فیضت ہونا میرے بس میں بھی نہیں ہے ہمیں کوشش کرنا چاہیے دیرے دیرے پچاس فیصت سانٹھ فیصت ستر جتنا ہو سکے اتنا بہتر ہے لیکن پہلے داخلہ دولینا چاہیے اب سکول میں پہلے داخل دولو اس خدا پاک کے ہمارے دل میں لوگ کہتے ہیں رو جو اجے امر ہے وہ کبھی مر نہیں سکتی نا پاک نہیں ہو سکتی اور وہ چیز اپنے اندر ہے اس کے ایک انسہیم لوگ جس کو کبھی دیکھا نہیں ہے کسی نے خدا کو دیکھنے کی ضرورت نہیں خدا کے احکامات پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے خدا کی طاقت دیکھو خدا کا پاور دیکھو وہی کافی ہے خدا کو خود دیکھنا ضروری نہیں ہے آپ اگر ایک خدا میں مانتے بدپرستی نہیں کرتے اور پیغمبہ میں مانتے ہوں مسئلہ سلوہ کافی ہے شروع ہونے کے لئے پھر ان کے احکامات پہ قرآن پڑھئے عمل کیجئے کیوں بعد میں آئیں گا آپ ایڈمیشن لینا چاہتے میں خدا کو اللہ پاک کو مانتا ہوں اور مانتا رہوں گا پر یہ میں یہ نہیں سوچتا کہ مطلب ابھی آپ کے بولنے سے میں مانتا ہوں کہ آپ صحیح بول رہے ہیں کوئی غلط نہیں ہے پر میرا دل اچھولی بول رہا کہ خدا نیرکار ہے اس کو دل سے پکارو وہ ہے اور لوگوں کو یہاں سے اس کیم پاک جانے کے بعد لوگ سوچیں گے کہ غلط بولا اچھا بولا لوگ اس میں خوبیاں لکا لیں گے اور جو صحیح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھے گا اور یہاں سے کتنے ہزاروں لوگ ہیں اور لیپ ٹیلی آج ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں ان سبھی سے گزاریس کروں گا کہ اس اللہ پاک نیرکار اسٹور پہ عمل کریں نہ کی ایک دوسرے کی برائی کریں اور آپ سے بھی میں یہ چاہتا ہوں درکاز چاہتا ہوں کہ آپ بہت بڑے ہیں ایج میں اور میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں اگیان میں بھی آپ میرے سے کافی بڑے ہیں پر ایک میں مورک بالک ہوں اور میں یہی جانتا ہوں کہ خدا اللہ پاک ایک ہے لوگوں کو صرف ایمان رکھنا چاہیے انسانیت رکھنا چاہیے اور اس خدا اللہ پاک کو راہ میں چلنا چاہیے کوسس کرنا چاہیے میں کہتے ہیں خدا ہے کہ میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہدایت دے جب آپ کے دل سے جب آپ لوگ کو بول رہے خدا ہے ایک ہے آپ قبول کر رہے کہ رہے وہ آپ جانے اور آپ کا خدا جانے میں دعا کرتا ہوں اللہ سے آپ کو ہدایت دے میں چاہوں گا کہ کوئی والنٹر اگر اس کو قرآن مجید کا ترجمہ دیکھ سکے اس کو پڑھئے اور کچھ اگر پریشانی پیش آئے قرآن مجید کے بانے میں آپ مجھے انشاءاللہ ڈھونگنی میں آکے سوال کر سکتے ہیں نہیں قرآن میں کوئی غلط نہیں لکھا ہوا ہے دوستو سب یہ جانتے ہیں کہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے سب یہ بھی جانتے ہیں کہ کیسے مسلمانوں پر تشدد کیا جا رہا ہے کیسے ان کو مارا جا رہا ہے لیکن کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کرسچن یا کسی ہندو کے ساتھ جب نائنصافی ہوتی ہے تو مسلمان اس کا پورا ساتھ دیتا ہے جب تک اسے انصاف نہیں دلاتا لیکن افسوس جب کسی مسلمان کے ساتھ کوئی نائنصافی ہوتی ہے تو تب کوئی بھی بولنے والا نہیں ہوتا اگر بائی چانس کوئی بولنے والا مل بھی جائے تو وہ کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ کسی میں کچھ کرنے کی حمد نہیں ہے آج کل انڈیا کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ ہر کوئی یہ جانتا ہے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے مسلمانوں پر تشدد کیا جا رہا ہے دوستو ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ نیوز چینل میں دکھایا جاتا ہے کہ کچھ مسلمانوں نے مندر پر پتر پنکے کچھ مسلمانوں نے ہندووں پر پتر پنکے اور بعد میں کچھ مسلمانوں کو پتر کے الزام میں اٹھا لیا جاتا ہے مارا بھی جاتا ہے تشدد بھی کیا جاتا ہے اور کچھ کو تو جان سے بھی مار دیتے ہیں کیونکہ نہ تو کچھ بولنے والا ہے اور نہ ہی کوئی کچھ کرنے والا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ